میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں مزید اچھے چھوٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ایف کچن کلیکشن اللہ پاک سی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لائیں ہوں چکن کی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان جلدی بن جانے کے لیے یہ ریسیپی تو کونسے سٹپ پہ ہم نے کونسی چیز ایڈ کی ہے تو ضرور ویڈیو کو اینڈ تک واش کریں بھینا سکپ کیے تو آئیے شروع کرتے ہیں بنانا اس ریسیپی کی خاص باز یہ ہے کہ اس کو ہم بھینا پیاس کے بنائیں گے تو جی سب سے پہلے ہم نے چکن لے لیا ہے تقریباً یہ 1.5 کلو کی چکن ہے یہاں پہ اور اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد یہاں پہ برتن میں شامل کر دیا ہے ابھی ہم نے اس میں گھی کوئی بھی چیز شامل نہیں کی ہے اور اب ہم اس میں یہ ٹوماٹر شامل کریں گے 1.5 کلو چکن ہے تو اس میں یہ ٹوماٹر جو ہیں وہ باریک کٹ کے سلائسیز میں ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً آدھا کلو آدھا کلو ٹوماٹر یہاں پہ ہم نے شامل کر دیا ہے ٹوماٹر کو اس طرح سے باریک سلائسز میں کٹ کر کے ہی شامل کریں گے ہم یہاں پہ اور باری آتی ہے کچھ پورڈر مسالوں کی پورڈر مسالوں میں سب سے پہلے شامل کریں گے یہاں پہ لال میچ کا پورڈر اپنے ٹیس کے حساب سے اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے دادر میچ دادر میچ بہت اچھے سی ٹیس کے لیے ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اور اب باری آتی ہے سب سے مین چیز کی یعنی نمک تو نمک یہاں پہ ہم اپنے ٹیس کے حساب سے شامل کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ یہاں پہ میں نے اس کو اکٹھا ہی باری کر لیا تھا اس لئے اکٹھا ہی یہاں پہ شامل کر دیا ہے تو ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کو فل بھر کے یہاں پہ شامل کر رہے ہیں ادرک اور لہسن کے پیسٹ کو اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے گھی گھی یا آئل کوئی بھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں گھی میں جو ہے وہ چکن زیادہ ٹیسٹی اور مزے کا بنے گا کوئی بھی سالنے گھی میں زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے لیکن اگر آپ گھی نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ڈیٹھ کلو چکن میں ایک پاؤ کے قریب گھی جو ہے وہ ہمیں لازمی یہاں پہ شامل کرنا ہے آئل کو آپ تھوڑا کم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فلیم جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ آن کر دی ہے اور اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی کوئی بھی پانی وغیرہ ہم نے اس میں نہیں لگانا صرف گھیل ڈالا ہے ہم نے اور باقی جو چیزیں بھی شامل کی ہیں اور فلیم ہون کر دیا ہے اب ہم اس کو پکنے دیں گے تو اس کو چاہیں تو آپ اس ٹائم پہ لڈ بھی لگا سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں لڈ لگا دیا ہے میں نے بھی اور اب اس کو ہم میڈیم سی فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دقریبا سات سے آٹھ منٹ کے لیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سات سے آٹھ منٹ کے بعد سالن کی کنڈیشن اور ٹوماتر جو ہیں دیکھیں اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور پانی جو ہے وہ ٹوماتروں نے جو چھوڑا ہے اس کو اب ہم لیڈ اٹھانے کے بعد اس کو یہاں پہ ڈرائی کریں گے تھوڑا تاکہ سالن کی بنائی بھی ہو جائے ساتھ ساتھ اور پانی بھی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو یہاں تک اگر آپ لوگ میرے ویڈیو واش کر چکے ہیں تو ویڈیو کو ضرور اینڈ تک واش کریں بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی سالن بنے گا یہ پیاز آز کل بہت مہنگے ہیں تو آپ پیاز کے بغیر بھی اس ریسپی کو چکن کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے گا تو ضرور ویڈیو کو اینڈ تک واش کریں جب آپ اس ریسپی کو بنائیں گے تو سبھی کو بہت پسند آئے گی اور پیاز اس میں نہیں ڈالے ہم نے تو تھوڑی کم خرچ بھی یہ ہے ہی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی سالن کی بنائی ہم کر رہے ہیں تھوڑی سٹی مور رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے کلیر نہیں آ رہی تھوڑی ویڈیو تو یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے شامل کر دی ہیں سبز مرچے سبز مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تین یا چار ادد یہاں پہ کٹ لگا کے شامل کر دیں یا بھری کٹ کر کے شامل کر دیں اور بس اس ریسپی کے یہی بات ہے کہ کونسے سٹیپ پہ ہم نے کونسی چیز یہاں شامل کی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کالی میٹ کالی میٹ کو ہم نے پہلے اس لیے شامل نہیں کیا تھا کہ اگر ہم پہلے شامل کر دیتے تو جب تک سالن پک کر ریڈی ہونا تھا اس سے سالن کا کلر جو ہے وہ کالا بھی پڑ سکتا ہے تو اس کے بعد ہم نے ساتھ میں شامل کیا ہے اور اس کو دوبارہ سے دیں گے ایک اچھا سا مکس اور اس کی کریں گے ابھی ہم مزید بھونائی تاکہ جو مسالے اب ہم نے اس میں شامل کیے ہیں وہ اچھے سے ہمارے چکن میں رچ پس جائیں اور بہت ہی اچھا سا سالن کا نکل کے آئے تاکہ سبھی آپ کی تعریف کریں اور سالن بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنے جب آپ اس ریسپی کو سٹیپ با سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی ریسپی بہت ہی پرفیکٹ بنیں گی یقیناً مجھ سے بھی زیادہ اچھی تو یہ دیکھیں یہاں پہ سالن کی بھونائی جو ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے ابھی ہم مزید اس کو تھوڑی دیر اور پکا لیتے ہیں تاکہ اچھا سا ٹیسٹ آئے بھونہ ہوا سالن جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے سبز چیزوں شامل کی ہے تھوڑی سی مزید ہم نے کٹی ہوئی سبز بیت شامل کی ہے تو سبھی کو پتا ہے کہ سالن کی بھونائی جو ہے اسی سے سالن کا ٹیسٹ جو ہے وہ نکل کے آتا ہے تو ویڈیو کو میں نے آج تھوڑا کامی سکپ کیا ہے تاکہ آپ لوگ سارے سٹیپ کو فالو کر سکیں جب آپ سارے سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے ریسپی بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی اور مزیکی بنیں گی تو یہ دیکھیں کتنا اچھا گھی چھوڑ دیا اس نے اور ما شاء اللہ سے یہاں پہ ہمارا سالو بھی پک کے رڈی ہو چکا ہے اور سبز دھنیا یہاں پہ ہم شامل کر دیں گے سبز دھنیا کے ساتھ اگر آپ کو پسند ہے کزوری میتی کا ٹیسٹ تو اس کو بھی شامل کر دیں تھوڑا سا گرم سالہ چاہیں وہ شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ادرک کے سلائسیز بری کٹ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ آج کی ریسپی کی فائنل لک جب آپ اس ریسپی کو گھر میں بنائیں گے تو منٹوں میں یہ ریسپی بن کے ریڈی ہو جائے گی ساتھ میں آپ کوئی اور چیز بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس ریسپی کو بنانے کے لیے کوئی بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ درکار نہیں ہوتا بہت جلدی سے بن جاتی ہے اور پیاس تو ہمیں کٹنا ہی نہیں ہے اس کے لیے جس کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو جی دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی بہت مزے کی اور ٹیسٹی بنی ہے تو ویڈیو آج کی پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاکہ